بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج صبح ایک دوست کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی ایک مجسٹریٹ کی پاور کیا ہے کہ وہ کسی غیر قانونی طور پر مبہوز شخص کو ریکاور کر سکے اور اس کی ریکاوری کے لیے سرچ ورنٹ جاری کر سکے اور یہ تمام کاروائی جو ایک مجسٹریٹ غیر قانونی مبہوز شخص کی ریکاوری کے لیے کرتا ہے یہ انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ سی آر پی سی ایٹین نائنٹی ایٹ کے تحت ہوتی ہے سٹیچوٹی سوالے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی مجسٹریٹ درجہ اول کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ کوئی شخص ایسے حالات کے تحت مبہوز ہے کہ وہ خب سے بیجا کی حد تک پہنچ گیا ہے یعنی اس کو غیر قانونی طور پر مبہوز کیا گیا ہے تو مجسٹریٹ درجہ اول کے پاس اختیار ہے کہ وہ سرچ ورنٹ جاری کر سکتا ہے اور جس شخص کے نام وہ سرچ ورنٹ جار بیجے گا وہ اس شخص کو جس کو مبہوز کیا گیا ہے تلاش کرے گا اور وہ تلاشی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سرچ ورنٹ ہوگی جس جگہ کے لیے سرچ ورنٹ دیا ہے اس جگہ کے لیے وہ نافذ العمل ہے اور اکارڈنگ ٹو دا سپیرٹ آف ڈیڈ سرچ ورنٹ ہی وہ تلاشی ہوگی اور اگر ایک غیر قانونی طور پر مبہوز شخص اس سرچ ورنٹ کی تلاشی کے دورانیے میں بازیاب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس شخص کو ہدایت کی جاتی ہے اسی سرچ ورنٹ میں کہ اس کو فوری مجسٹریٹ درجہ اول جس نے یہ سرچ ورنٹ جاری کیا ہے اس کے روبرو پیش کرے اور مجسٹریٹ درجہ اول پھر ایک ایسا مناسب حکم جاری کرے گا جو اس مقدمے میں اسے مناسب محسوس ہو یہ پاور ہے اقارڈنگ ٹو سیکشن ون ہنڈرڈ سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ کے تحت جو مجسٹریٹ درجہ اول کو دے دی گئی ہے یاد رکھیے گا کہ عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر کبھی بھی سرچ ورنٹ کی تعمیل نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے باہر کوئی سرچ ورنٹ جاری کرے یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر اسٹیبلش کی گئی تھی نائنٹین سیونٹی ٹو پی سی آر ایل جے پیش ٹونٹی سی کے اندر اب بات کرتے ہیں اس کی نیچر کیا ہے سیکشن ون ہنڈرڈ کی اصل میں یہ بہت زیادہ حد تک کنفیوز کر رہا ہے ہیبیس کارپس انڈر سیکشن فور نائنٹی ون سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ کو اصل میں انڈر سیکشن ون ہنڈرڈ صرف ایسے اشخاص کی ریکوری کے لیے ایسے اشخاص کی ریکوری کے لیے سرچ ورنٹ ہوتا ہے ایسے اشخاص کی ریکوری کے لیے سرچ ورنٹ ہوتا ہے جنہیں غیر قانونی طور پر مبہوز کیا گیا ہے اور یہ سرچ ورنٹ کی حد تک اگر دیکھیں تو یہ بڑا ہی محدود قسم کا احتیار ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم سیکشن فور نائنٹی ون سی آر پی سی کو دیکھیں تو اس میں ایک عدالت آلیہ کے پاس اور ایک ڈسٹرک جو سیشن جج ہیں ان کے پاس وسیع اختیارات ہیں جس میں وہ ہیبیس کارپس کی ہدایت جاری کرتے ہیں اس دفعہ کے تحت کاروائی کا احتیار صرف مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے اس لیے اڈیشنل سیشن جج کا انڈر سیکشن ون ہنڈر کے تحت جاری کردہ حکم بلا اختیار ہونے کی وجہ سے قابل تعمیل نہیں ہوگا یعنی انڈر سیکشن ون ہنڈر آپ نے جب بھی اپلیکیشن دینی ہے وہ ایک مجسٹریٹ درجہ اول کو ہی دینی ہے اس کے اگنسٹ اگر آپ یہ کہیں کہ میں چار سو کانوے کی بجائے سیکشن ون ہنڈر میں ایک اڈیشنل سیشن جج کو دے دوں اپلیکیشن تو یہ قطعی صورت منٹینبل نہیں ہوگی اور جب بھی یاد رکھے گا کہ ون ہنڈر جو سیکشن ہے وہ ایک لیمٹیڈ اختیار رکھتی ہے صرف سرچ ورنٹ کو جاری کرنا اور سرچ ورنٹ کے مطابق اس ڈیٹنو کو پیش کیا جانا اور اس ڈیٹنو کو جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ ایک مناسب حکم جاری کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق جو وہ مناسب سمجھتا ہے یا جو ڈیٹنو کی مرضی ہوتی ہے جس بندے کو مبہوز کیا گیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹین ایٹی نائن ایٹی سری میں اور پی سی آر ایل جے نائن سیونٹی سری نمبر پیش کے اوپر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جہاں تک سرچ ورنٹ کا تعلق ہے تو سرچ ورنٹ جو ہے ایک مجسٹریٹ درجہ اول ہی انڈر سیکشن وان ہنڈر جاری کر سکتا ہے اور اگر کوئی اور جوڈیشل مجسٹریٹ یا سپیشل مجسٹریٹ ایسے حکم جاری کرتا ہے تو ایسا آرڈر جو ہے وہ کال ادم دو تصور ہوگا اور قطی صورت حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر انڈر سیکشن وان ہنڈر کو سرچ ورنٹ اڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج بھی جاری کرے گا تو وہ کال ادم تصور ہوگا بلا اختیار ہوگا اور اس کی تعمیل نہیں کی جا سکے گی اگر کی گئی ہے تو وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹین ایٹی تھری پی سی آر ایل جے نائن سیونٹی تھری کے اندر اب جوڈیش مجسٹریر درجہ اول جو ہے اس کا جو سرچ ورنٹ ہے بازیابی کے لیے سرچ کرنے کے لیے ایک غیر قانونی طور پر بہوز کی ہوئے شخص کو انڈر سیکشن وان ہنڈر جو ہے وہ اپنے اختیار سماد جو ہے محض فوجداری مقدمات فیصل کرنے کی حد تک ہے یعنی اس کا معاملہ صرف اور صرف اس کنسرننگ میٹر تک ہے اس سے آگے کا نہیں ہے اب وہ اس کے اوپر مزید کاروائی نہیں کر سکتا اب اگر کوئی اور غیر کوئی قانونی غیر کوئی ایسی آرڈر جاری کرتا ہے تو وہ غیر قانونی متصور ہوگا اس کا کام صرف ایک سرچ ورنٹ کو کمپلائنس کروانی تھی سرچ ورنٹ کے مطابق جب غیر قانونی طور پر مبہوز شخص عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے تو اس کو مناسب حکم کے ذریعے یا دار علمان بیج دے گا اگر وہ خاتون ہے یا جس طرح سے وہ مناسب سمجھے یا جس کے ہینڈ اوور وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی سیون لاہور ہائی کورٹ پیج جو زیرو ایٹ میں اور اس میں انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ کنفائن حد تک کچھ پاورز رکھتی ہے بڑی محدود سی پاور ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے اس وقت تک سرچورن بھی جاری نہ کرے جب تک اس کو اس بات کا کوئی یقین نہ ہو جائے حالات و واقعات کے مطابق کہ کسی شخص کو واقعہ ہی نجائز طور پر مبہوز کیا گیا ہے اور حالات و واقعات اس چیز کے اوپر واضحت دے رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ فلا جگہ کے اوپر یا حتیٰ کہ اس کے تحت ایک مطلقہ تھانے کی جو لاکھ اپ ہے اس کے اندر اگر کسی کو مبہوز کیا گیا ہے دین بھی انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ جو ہے ایک مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وہ پار رکھتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی آلڈی نائنٹی 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 فائیو پیج ہے ڈبل ون میں اور یاد رکھے گا کہ اگر انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ سی آر پی سی ایٹی نائنٹی ایٹ میں جو سرچ ورنڈ کے اندر تلاشی کی جگہ محسوس کر دی جائے تو ورنڈ تلاشی پر عمل کرنے والا جو افسر ہے اس جگہ سے باہر تلاشی نہیں لے سکتا یہ بڑے کنفائن ہے اس کے اندر معاملہ اور جو انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ کے تحت جو سرچ ورنڈ ہے صرف ایک مجسٹریٹ اپنے دارہ اختیار کا جو علاقہ ہے اس کے باہر نہیں اپنے اختیار سماعت کے باہر کے علاقے کے لیے قطی صورت سرچ ورنڈ جاری نہیں کر سکتا اگر کوئی نابالک بچہ اپنے والد کے پاس ہے تو اس کو قطی صورت غیر قانونی کنفائنمنٹ نہیں سمجھا جائے گا اس کے دیے اور اگر کوئی مجسٹریٹ صاحب اس کے مطابق کاروئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قطی صورت وہ قانونی حسیت حاصل نہیں ہوگی اس کو اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی اے الڈی پیج ہے فور ایٹی ٹو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور جب بھی ایک ڈیٹنو کو پیش کیا گیا ہے حب سے بے جا سے سرچ ورنڈ کے ذریعے ایک مجسٹریٹ کے سامنے تو پھر اس کی اپنی مرضی کے مطابق ڈیٹنو کی کیا مرضی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا اور مناسب حکم جاری کرے گا ایک مجسٹریٹ درجہ اول اور اس ڈیٹنو کو کٹی صورت جو مبہوز شخص ہے اس کو کٹی صورت اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو اس کی مرضی کے برخلاف دارالامان نہیں بھیجا ساتھ جائے سکتا مثلاً وہ خاتون بازیاب ہوئی ہے وہ اپنے والد کے ساتھ یا اپنے کسی رشتدار کے ساتھ جانا چاہتی ہے جبکہ زبردستی اگر مجسٹریٹ درجہ اول جو ہیں وہ اس کو دارالامان بھیج رہے ہیں تو یہ حکم غیر قانونی متصور ہوگا حتیٰ کہ قانون کہتا ہے کہ اگر وہ دارالامان سختی کے ساتھ بیجتے ہیں تو یہ بھی غیر قانونی مبہوز کیا جانے کے مترادف ہوگا اور یہ بات انٹریفیٹ ہوتی ہے پی آل ڈی نائنٹین ایٹی ایٹھ لاہور ہائی کورٹ پیش ڈبل سی میں اور یہی بات کہا گیا کہ اگر کسی خاتون کو اس کی مرضی کے بغیر مجسٹریٹ درجہ اول نے کسی کیس کے اندر اس کی مرضی کے بغیر جبکہ وہ کسی اور عزیز و قارب کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا کہیں اور اپنی فری ویل کے ساتھ جانا چاہتی ہے لیکن مجسٹریٹ درجہ اول نے اپنے مطابق کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اس کو دارالامان اگر بیش دیا ہے تو یاد رکھے گا قانون کہتا ہے کہ ایسی کنفائنمنٹ جو ہے وہ کنفائنمنٹ متصور ہوگی کہ اس کو قید گر دیا گیا ہے دارالامان کے اندر اور وہ الیگل کنفائنمنٹ ہوگی اور جو مجسٹریٹ درجہ اول کا یہ جو آرڈر ہے وہ قطی صورت قانون کی نظر میں کوئی حصیت نہیں رکھتا اور وہ قارب متصور ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ ایمیل ڈی پیج وان سکس ڈبل نائن میں تو دوستو یہ پاور ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انڈر سیکشن وان ہنڈرڈ ایک مجسٹریٹ درجہ اول سرچ ورنٹ جاری کر سکتا ہے کسی غیر قانونی طور پر مبہوز شخص کی بازیابی کے لیے اور جب وہ بازیاب ہو جائے تو اس کے بازیابی کے بعد کوئی مناسب حکم جاری کر سکتا ہے جو اس کو مناسب محسوس ہو لیکن کتی اس کو کنفائن بھی کیا گیا ہے محدود کر دیا گیا اس کی پاور کو اور یہ چار سو کانوے کے اندر ایک آن لیمٹیڈ کافی حد تک پاور دی گئی ہے ایک مجسٹریٹ سیشن جج کو اور فور نائنٹی ون میں اگر کانسٹیوشنل میں وان نائنٹی نائن میں آپ جل چلے جاتے ہیں ہیبیوس کارپس میں تو دین بھی آن لیمٹیڈ پار موجود ہیں ہائی اپ کورٹس کے پاس لیکن ہنڈر سیکشن جو ہے وان ہنڈر کے اندر یہ سرچ ورنٹ کی حد تک یہ پار ہے سرچ ورنٹ جاری کیا جائے گا اور سرچ ورنٹ کے مطابق وہی جس جگہ کے لیے سرچ ورنٹ ہوگا صرف اسی جگہ کے اوپر ہی اس کو سرچ کیا جائے گا اگر مل جاتا ہے دین اس کو پیش کیا جائے گا ایک مجسٹریٹ کے سامنے اور مجسٹریٹ اس کے مطابق ایک مناسب وارڈر جاری کرے گا اگر خاتون ہے تو اس کو دار علمان اگر مرضی سے جانا جاتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں جانا چاہتی کسی اور اپنے عزیز و کارپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو وہ مناسب شورٹیل بھی لے سکتا ہے اور وہ اس کے حوالے کرے گا تو یہ چند ایک باتیں تھی میں نے کہا کہ اب دوستوں کے ساتھ صبح شیئر کی ہیں تو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ